امدن سے زائد اساسے مبجینا منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف فیملی کی کل سے تلوی کا سلسلہ شروع نیب نے حمزہ شہباز کو اکل طلب کر لیا اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے پنجاب کی بیروکریسی میں اکھار پچھار ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فضیل اسخر کی خدمات وفاق کے سپورٹ سیکرٹری آپ پاشی سید علی مرتضی ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ تائیونات سیکرٹری خوراک شوکت علی کو تبدیل کر کے سیکرٹری زراعت لگا دیا گیا نصیب صادق سیکرٹری خوراک تائیونات عبداللہ خان سنبل سیکرٹری سرویسز نبیل احمد آمان سیکرٹری اکسائز واصف خرشید سیکرٹری ٹرانسپورٹ ڈاکٹر جاوید احمد قاضی سیکرٹری آپ پاشی تائیونات ڈاکٹر راہیل صدیقی کو سیکرٹری خزانہ لگایا گیا احمد رزا سرور سیکرٹری سرویسز کی خدمات وفاق کے سپورٹ بیروکریسی کے بعد وزراء کے کلمدام بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ پھنجاب کے چار وزراء کے محکمے تبدیل ہوں گے اجمل چیما حسین گردیزی زوار حسین سمیت چار وزراء کے محکمے تبدیل ہونے کا امکان شیخ اپورا روڈ پر ٹریفک حادثے میں شہید چار پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنس کلا گجر سنگ میں آدھا سی سی پیو بی ای ناصر ایڈیجنل آئی جی راو سردار ڈی جی انٹی کرپشن سید اجاز شاہر ڈی آئی جی آپریشنز بقاس نظیر اور سی ٹی او سمیت پولیس افسران اور اہلکاروں کی شرکت پولیس کے دستے نے شہدہ کو سلامی دھی پولیس وین اُلٹنے سے گل بگ تھانے کے چار اہلکار جنبھاک اور پانچ زخمی ہوئے گرفتار اشتہاری ملزم اسلم بھی زخمی جنرل اسپتال میلات جاری شہر میں قتل کی ایک اور اندوہ ناک وارداد جیل روڈ پر ماں بیچی گھر میں بے دردی سے قتل 35 سال آئی شاہ اور پانچ سال آمنہ کی لاشیں بند کمرے سے برامت نامعلوم قاتل نے دونوں کو مار کر کمرے کو تعلی لگا دیا لاشوں سے بدبو آنے پر محلے داروں نے پولیس کو اتلاع دی بہن سے پانچ روز رابطہ نہیں ہوا بہنوی نے گھر والوں کے ساتھ مل کر قتل کیا مقتولہ آئی شاہ کے بھائی کا الزام پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گھر سے ڈیڑھ سالہ بچہ لا پتا ہے پولیس سندر میں قاتون گھر میں قتل تشدد زدہ لاش کی چھت سے برامدگی 64 سالہ ممتاز بی بی چھے بچوں کی ماں تھی لاش مردہ خانے منتقل مقتولہ کے سر پر تشدد کے نشانات موجود ہیں پولیس ہوائی فائرنگ نے ایک اور معصوم کی جان لے لی گڑی شاہوں میں بارہ سالہ حسیب شفقت سر میں گولی لگنے سے اسپتال میں دم توڑ گیا گھر میں صفے ماتم بچ گئی مقتول حسیب کے والد کی مدیت میں نامالوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل مبینہ تشدد کے بعد خاتون کے بال کاٹنے کے معاملے میں نایم اور متاثرہ خاتون مسورت کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں مسورت نے سر کے بال خود کاٹے بہن کا بیان سامنے آگیا کہا ہمارے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ موجود ہے تبدیلی سرکار مہنگائی کے مزید وار دال روٹی چینی گھی سب مہنگا کھانے پینے کی تیرے آشیاں کی قیمتیں مزید بڑھا دیں نان اور خمیری روٹی دو روپے مہنگی قیمت دس روپے کے بجائے بارہ روپے ہو گئی دال چنہ، دال مسور، دال ماش، دال مونگ اور چاول کی قیمت فی کلو چار روپے بڑھ گئی چینی بھی دو روپے مہنگی عوان کی چیخیں نکل گئیں بہت زیادہ میں گئی ہے سفید پوش آدمی پسکے رہ گئے ہوئے ہیں سمجھے نا یہ جس کی جتنی بھی تلخواہ ہے نا اس کے اندر وہ صرف آئیم نہیں کر پا رہا ہوں مہنگائی بے بھائے آر چیز ہوتاں دھوٹاں جا رہی ہیں تے مزدوریوں تکھل ہوتی گریب آدمی مرے گا اور کی کرے گا ایسا لابہ ہو تو کل کامی کوئی نہیں کہا میں ہوں اور تین دن تو پکھا ہوں آوام مہنگائی کے گھیرے میں مٹن بیف تو پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور مرگی کے گوشت کو بھی لگ گئے پر چکن کی قیمت میں ایک ہی روز میں بارہ روپے اضافہ قیمت دو سو ستر روپے فی کلو پر جا پہنچی مہنگائی پر کابو پانا حکومت کے بس کی بات نہیں لگتی شہری حکومت کا منافع خوروں اور زخیران دوزوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سولہ اپریل سے کریک ڈاؤن وزیر خوراک کی زیرنگرانی ٹیم میں تشکیل زیلنگ زامیہ کی جوہر ٹاؤن جی ٹو مارکٹ میں کا روائی مٹن بارہ سو روپے فی کلو فروخت کرنے پر دکاندار گرفتار انسانی صحت کے دشمنوں کا فوڈ آثورٹی کی ٹیم پر حملہ ٹھوکر نیاز بیگ میں ویجلنس ٹیم نے جالی کوڑ رنگ فیکٹری پر چاپ ہمارا تو ملزم عملے سے علج پڑے فیکٹری میں بند کرنے کی کوشش ملزم فرار فیکٹری سے دو ہزار تیار جالی بوتنے اور دیگر سامان برامت جالی زیلنگ زامیہ کی بادامی باگ سبزی منڈی میں کا روائی گنافروشی پر چار دکانداروں کو جرمانا شہر میں ڈکیتی رہزنی کی وارداتیں رک نہ سکیں مرڈل ٹاؤن میں شہری سے دندہارے ڈکیتی ڈاکو پانچ لاکھ روپے لوٹ کر فرار پچیس مارچ کو واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصوم کار سوار ملزموں نے دوران مضامت ایک شخص کو زخمی بھی کیا یوکے چیمبر آف کامرس کے دس رکنی وفت کے لاہور پریس کلب آمد غیر ملکی وفت کی صدر پریس کلب ارشد انساری کے ہمرا پریس کانفرنس پاکستان میں چبلیس سیکٹرز میں سرماہ کاری کی گنجائش موجود ہے یوکے وفت کی گفتگو وائس چیرمن آورسیز پاکستانیز کمیشن سے یوکے پاکستان چیمبر آف کامرس کے وفت کی ملاقات اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال برازیل میں ہونے والی ریسلنگ چیمپینشپ میں پاکستانی ریسلرز کی شاندار کار کردگی ریسلرز نے دو سونے اور ایک کانسی کا طمقہ جیتا سلمان اکیل بٹ نے اسی کلوگرام رحمان رزان ایک سو پانچ کلوگرام کٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا اور جشن بہارہ کیپٹن ریٹائر احمد مبین شہید نزبازی ٹورنمنٹ کا شاندار آغاز روایتی رکس اور گھرڈ ڈانس کا مظاہرہ کھلاڑیوں کا پہلے مارس پاس پھر نزبازی کا کمال پنجاب پولیس اور وابڈا کی ٹیموں کے درمیان کبرڈی میچ پہلوانوں نے خوب دعو پیچ لڑائے ٹورنمنٹ کا مقصد شہدہ کو یاد کرنا اور پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے میر لاہور موسیقی